اسلام علیکم ویورز آن لائن آئی ٹی سیلیشن میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈی وی آر کی ڈسپلی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا ڈسپلی سیٹنگ کے اندر میں آپ کو چینج چینل نیم کیمروں کے نام چینج کرنا جن کو چینل نیم کہا جاتا ہے وہ کرنا بتاؤں گا چینج ریکارڈنگ لیبل آپ اپنے کیمروں کے ساتھ ریکارڈنگ لیبل کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں او ایس ڈی سیٹنگ اوپن سٹنڈرڈ ڈسپلی سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ اپنے کیمروں کی کلر ایڈیسٹمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا یہ ہماری لائف ویڈیو ہوگی لائف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو آئیے اب ہم لائف ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب ہم لائف ویڈیو کے اوپر موجود ہیں ڈی وی آر کے اندر ڈسپلی سیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈی وی آر کے اوپر رائٹ کلک کر کے مین مینیو میں ہونا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ ایک آپشن ملے گی ڈسپلی کی یہاں سے آپ نے ڈسپلی سیلیکٹ کر لینا ہے اور ڈسپلی سیٹنگ کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کیا کیا سیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈسپلی سیٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چینل نیم ہے جیسے چینل نیم CH1,2,3,4,5 ہوگے آپ اگر یہاں مینیو کے اندر آئیں تو آپ یہاں پہ ایک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے CH3 یہ چینل نیم ہے اگر آپ یہ نیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ نیم چینج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک کیمرے کو اس کا نام دے سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چینل نمبر 4 جو کہ ہمارے موبائل ریپیرنگ کی لیب کے اندر لگا ہوا ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کیمرے کا نام آپ موبائل ریپیرنگ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کا نیم چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک باہر روڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ اگر اس کا نام روڈ کیم یا کچھ اس طرح سے نام رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیمروں کے ڈیریکشن کے مطابق نام چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ ڈیسپلی سیٹنگ میں آکے تو آپ یہاں سے چینل نیم سیلیکٹ کر کے تو یہاں سے آپ اس کے نیم چینج کر جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایچ پون ہے میں سی ایچ ٹو کو جیسے چینج کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میں اس کو پہلے یہاں سے بیک پریس کر کے تو یہ نیم سارا ختم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں روڈ جیسے آر او اے اور میں اوکی کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں روڈ ہو گیا اور یہاں پہ میں اگر اس کو سیو کر لیتا ہوں اور یہاں سے بھی اس کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیمرے کا نیم چینج ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو روڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آجاتا ہے شو نیم اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ساتھ اس کا نام بھی شو ہو تو آپ یہ چیک آن کر دیں اور اگر آپ وہ نام آف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیک آپ آف کر دیں اور اس کو سیو کر لیں آپ کے چینل ٹو کا نام جو روڈ تھا وہ آپ کا ڈسپلین نہیں ہوگا یعنی وہ شو نہیں ہوگا اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے والی سیٹ پہ دیکھ لیں یہ اپشن آل کے لیے ہوتا ہے جیسے آپ آل کیمرو کے نام کو شو کروانا چاہ رہے ہیں یا پھر آل کیمرو کے نام آپ ہائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آل کے اوپر جانا سیلیکٹ کر کے تو سب کو آپ شو یا ہائیڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ شو ریکارڈنگ ہے یا آر ای سی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے اندر آر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کے اندر جو ابھی ہائیڈ ہو گیا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ آر جو لکھا ہوا یہ نہ شو ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ یہ چیک آف کر دیں تو آپ کے چینل ٹو کے اوپر جو آر لکھا ہوا ہوگا وہ آر ہائیڈ ہو جائے گا باقی اس کے اندر کوئی اتنی امپورٹنٹ سیٹنگ نہیں ہے یہاں پہ ویڈیو سیٹنگ کے اندر ہم آ جاتے ہیں اب آپ ان سے پوچھ رہے کہ یہ ساری سیٹنگ آپ سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں چینلز کے نام آ رہے ہیں اور یہاں پہ او ایس ڈی پوزیشن ایٹی کیا او ایس ڈی سٹینڈ فار اوپن سٹنڈرڈ ڈسپلی یعنی آپ کے کیمرے کا جو مین ویو ہے اس کے اوپر آپ اگر کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں یہاں پہ چینل ون کے اوپر کیا چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو چینل ون ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں پہ میں بیک جاتا ہوں چینل ٹو کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں چینل ٹو ہمیں نظر آ رہا ہے او ایس ڈی کے اندر آپ اپنے کیمروں کے نام کو موو کر سکتے ہو یعنی آپ نے اپنے کیمرے کا جو نام یا پھر آپ کے کیمرے کے اوپر جو ڈیٹ اور ٹائم چل رہا ہے وہ ان کی پوزیشن آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ کیمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ یہاں پہ ڈیٹ ٹائم ویرہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم چینج کریں گے اس کے اوپر میں جو ہی پوائنٹر لے کے آیا تو دیکھنا یہ اس نے ییلو کر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ایڈی ٹیبل ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کلک کر کے تو دیکھنا اپنی مرضی سے موو کر سکتا ہوں اس کو اسی طرح سے آپ یہاں پہ روڈ کے اوپر آکے تو پوائنٹر لے کے آئیں گے ییلو ہو جائے گا اس کو بھی آپ موو کر سکتے ہو کسی بھی جگہ پہ تو یہ ساری سیٹنگ ہوگی ہماری او ایس ڈی او ایس ڈی سیٹنگ کے بعد ہمارے پاس ریجن کور ہے ریجن کور سے مراد ہے کہ آپ اگر کیمرے کی ایک سائیڈ یا کسی بھی کورنر سے آپ کو چاہ رہیں کہ یہ ایریا ریکارڈنگ کے اندر ڈسپلی نہ ہو اس کے اوپر آپ ایک ریکٹنگل باکس بنا کے اس کو اس ایریا کو آپ ہائیڈ کر دیں تو اس کے لئے آپ ریجن کور یوز کریں گے تو اس کے مدد سے آپ کسی بھی ایریا میں ریجن کور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہاں ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بورڈ ہمیں نظر نہ آئے تو میں اس کو سیلیکٹ کر کے تو یہاں پہ اس بورڈ کو ختم کر سکتا ہوں اور اگر سیو کرنا ہے تو آپ رائٹ کلک کر کے اور یہاں سے آپ سیو کر دیں آپ دیکھنا یہاں پہ میں چینل ٹو کے اوپر آ رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو وہ باکس نظر آ رہا ہے اب یہ باکس ہم نے پھر ختم کرنا ہے تو آپ نے واپس رائٹ کلک کر کے ڈسپلی سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں پہ ریجن کور کے اوپر آکے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ریجن ڈیلیٹ کر دینا ہے اب ریجن آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلر ایڈیسمنٹ آتی ہے اگر آپ کیمرے کی برائٹ نیس اس کے کلر ویرہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں چینل ٹو کو سلیٹ کر کے یہاں پہ میں چینل ٹو کو سلیٹ کر کے تو یہاں سے میں اس کی جانا برائٹ نیس کانٹراسٹ ہیو سیچویشن اس کی ساری یہ چیزیں میں یہاں پہ چینج کر سکتا ہوں لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا ویو بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ ہمارے کیمرے ایش ڈی ہیں اور ڈی وی آر ایش ڈی ہے تو یہ ڈی وی آر ہمارا ایش ڈی کیمرو کو سپورٹ نہیں کر رہا تو اس وجہ سے ایش ڈی کیمرو کا ڈسپلی بھی ہمیں یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کلرز کے اندر گرافیکلی کیمرے ہوتے اور وہ ایش ڈی وی آر کے ساتھ ہم لگاتے تو وہ ہمیں گرافیکلی ویو دیتے تو ہم ان کے کلرز برائٹ نیس اور کانٹراسٹ بیرا چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ساری سیٹنگ ہوتی ہے امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کنفیوجن کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ضرور ریسپانس دوں گا اور کوئی بھی پرابلم ہوگی تو اس کا بھی میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا اگلی ویڈیو تک مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی